بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ پنجاب گورن میڈ نے 7354 سیٹ کالیج میں انٹرنی بڑھتی کرنے کے لیے آنانس کی ہے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ نے اس سیٹ پر اگر اپلائی کرنا ہے اس کی لاسٹ لیٹ کیا ہے اپلائی کرنے کی اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے میریٹ لسٹ کب لگے گی انٹرویو کب ہوگا ماس ڈسٹریگوشن کیا ہوگی بغیرہ بغیرہ جو چلیئے دیکھتے ہیں اس میں جو ہے آپ کی جو سیٹی اے کی جابز ہیں یہ اس کا جو ٹنیور ہوگا یہ یکم نومبر دوہزار چوپی سے شروع ہوگا اور تیس اپرل دوہزار پچیس تک یہ ٹنیور رہے گا جہاں تک اس کی کوالیفکیشن کی کوالیفکیشن کی بات ہے تو اس کی کوالیفکیشن میں آپ کے پاس ایم ایس ایم فیل یا پی ایش ٹی ہونا چاہیے لیکن وہ ایم اے اور سکسٹین یور اف ایڈیوکیشن کو بھی کنسیڈر کریں گے اس صورت میں جب ایم میں کسی کالیج میں سیٹی اے کی سیٹ اویلیبل ہے لیکن وہاں پر ایم 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 فیل اویلیبل نہیں ہے انہیں اب یہ جو مارکس ڈسٹریبوشن ہے مارکس ڈسٹریبوشن میں ایڈوکیشن کے جو مارکس ہیں ایٹی فائیو مارکس ہیں اس کے بعد اگر آپ سے مانسٹر ڈگری سے اوپر ایم فیل کی ڈگری ہے تو اس کے پانچ مارکس آپ کو ایکسٹرا دیے جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ پوزیشن ہولڈر رہے ہیں بورڈ یا یونیورسٹی میں اس کے پانچ مارکس آپ کو الگ ملیں گے اور انٹریو کے مارکس ہیں جو وہ پانچ الگ ہوں گے اور انٹریو کے مارکس ہیں وہ آپ کی پریزنٹیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹریو پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ انٹریو میں کیسا پرفارم کرتے ہیں جہاں تک اس کی سیلری کی بات ہے اس میں آپ کو پچاس ہزار روپیہ پر منت دیا جائے گا اور یہ جو پچاس ہزار جو آپ کو دیا جائے گا اس کی بیمنٹ پراس چیک کے درو ہوگی آپ کو جہاں تک اس کی ایج لیمٹ کی بات ہے ایج لیمٹ اس میں کوئی نہیں ہے ہر ایج کا بندہ اس کے لئے اپلائی کر سکتا ہے اور اس کا جو پیریڈ ہے ٹنیور ہے سیٹی ای کا وہ فائیو منت ہے نیکسٹ اس میں کیا ہے آپ اس میں اگر لیو بگر اگر آپ سیلیک ہو جاتے ہیں اس کی لیو دینا چاہے تو آپ ٹو لیوز کیجول لیو پر منت اس کی لیوز لے سکتے ہیں اچھا اب یہ ہے پروسیجر سمیشن او اپلیکیشن اچھا اپلیکیشن اپلیکیشن لیل بی سمیٹیڈ فرام اینٹرسٹی کانڈیڈیٹ تھرہو ای پوٹل اپنے اون لائن اپلائی کرنے کے لیے اس ویب سائٹ پر آنا ہے اس ویڈیو کے ڈسکرین میں آویلیبل ہے وہ آپ کو مل جائے گا جیسے ہی آپ اس ویڈیو پر آئیں جس طرح آپ کے ساتھ اپنی انٹرفیس آئے گئے انٹرفیس میں یہاں پر آپ نے اپنا نام ڈالنا ہے ریجسٹریشن اپنی کرنی ہے شناختی کارٹ ڈالنا ہے سکون نمبر ای میل اڈریس پاسورٹ بنا لینا ہے سوری پاسورٹ بنا لیں گے تو آپ اس طرح آپ کی ریجسٹریشن ہو جائے گی اس طرح آپ اپنی فیس بوک بغیرہ کی کرتے ہیں آپ نے بیسک انفرمیشن دیتی ہے آپ اس کی ریجسٹریشن کر لیں گے اس کے بعد آپ کے ساتھ آپ کا لوگن بان جائے گا آپ لوگن کریں گے تو آپ پھر آپ اس میں اپنی شناختی کارٹ کی پیچرز بغیرہ ہو اور جو ان انفرمیشن مانگیا وہ ڈالیں گے وہ اپنا سبجیکٹ سیلیکٹ کریں گے اور اپلائی کریں گے تو اس طرح اس دفعہ اپلائی ہوگا آپ کو کالیج میں جا کر دکھے کانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر پھر آپ اپنے ایڈ برگر کے کالیجز ویزٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر سیٹے کے اوائیلیبل سیلس کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ویزٹ کر لیں آدھر وائز اس دفعہ اون لائن پروسس ہے آپ نے اون لائن اپلائی کرنا ہے اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی وہ ہے سات اکتوبر ہے اپلائی کرنے کی آپ نے سات اکتوبر سے پہلے پہلے اپنے ایڈ برگر کے کالیجز ویزٹ کر لیں اور تاکہ آپ کو ٹائم لی آپ اپلائی کر سکیں اب جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے اس کی جو میریٹ لسٹ ہوگی وہ بارہ اکتوبر کو لگ جائے گی کہ کن کن لوگوں کے انٹرویوز ہوں گے اور اس کے جو انٹرویوز سے قبل اگر آپ کو میریٹ لسٹ میں کوئی اتراز وغیرہ ہو اس کو انٹرٹین کریں گے تیرہ اکتوبر سے لے کر پندرہ اکتوبر تک وہ ٹائم پیریٹ رکھا ہے اور اس کے بعد اتراز وغیرہ اگر کوئی دور ہو جاتے ہیں تو سیونٹین اکتوبر کو دوبارہ پھر فائنل میریٹ لسٹ لگے گی فائنل میریٹ لسٹ کے بعد جو انٹرویوز کنڈکٹ ہوں گے وہ اٹھارہ اکتوبر سے اٹھارہ اکتوبر دوزار چوبیس سے لے کر بائیس اکتوبر دوزار چوبیس کے درمیان ہوں گے اور اس کے بعد چوبیس اکتوبر کو فائنل سیلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کی جو ہے وہ لسٹ لگ جائے گی اس میں اور جو چیز دیکھنے والی ہے ہاں جی یہ جو انٹرنی ہوگا اس کی جو ہے فرسٹ ڈے جو اس کا ہوندھی جاب ہوگا اسی اگلے مہینے یعنی کہ ایک نومبر کو وہ اپنی جاب سٹارٹ کر دے گا مزید سیلیکشن کمیٹی جس کے سامنے آپ انٹرنیو دینے جائیں گے اس میں آپ کے کالیج کا پرنسپل ہوگا جہاں پہ آپ انٹرنیو دینے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے سبجیکٹ کا ایک ٹیچر ہوگا اور وائس پرنسپل ہوگا یا سینئر موس ٹیچر آف دا کالیج ہوگا یہ تین لوگ کمیٹی میں ہوں گے اچھا یہ انہوں نے کوالیفکیشن مارک کرائیٹیریا انہوں نے دیا ہوا ہے اگر آپ کے لیول ون میں سمیسٹر سسٹم میں اگر کوئی بچہ پڑھا ہوا ہے تو اس کے اگر نائیٹی پرسن یا اس سے اباب مارکس ہوں گے اگر اینور سسٹم میں ہے اس کے ایٹی پرسن یا اس سے اباب مارکس ہیں پھر وہ لیول ون میں آئے گا اسی طرح یہ لیول ٹو، ٹری، پور، فائل کو ایکسپلین کیا گیا ہے آپ اس کو دیکھ لیں یہ میریٹ کرائیٹیریا ہے آپ نے اگر اس کا سکرین چارٹ لینا ہے تو سکرین چارٹ بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ اس کا میریٹ کرائیٹیریا ڈیٹیل سے پڑھ سکیں اس کے علاوہ ہائر ایڈوکیشن کے مارکس ہیں پی ایچڈی کے پانچ مارکس ایکسٹرا ہیں اگر ایم فیل کیا ہوا ہے اس کے تین مارکس ایکسٹرا ہیں اچھا مارکس فار پوزیشن ہولڈر ایک دفعہ دو نے پھر ایکسپلین کیا اگر فرس پوزیشن کسی نے لی ہوئی ہے بورڈ میں یا اپنی یونیورسٹی میں اس کے پانچ مارکس ہوں گے سیکنڈ پوزیشن والے کے لیے تین مارکس ہوں گے تھرڈ پوزیشن والے کے لیے دو مارکس ہوں گے ایکسٹرا اور اس میں جو چیز ہے دیکھنے والی بی ایس کالیجز میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں اس کا بھی انہوں نے اس طرح لیول وان تو تری کار کے کرائیٹیریہ دیا ہوا ہے یہ بہت طورہ اس کو چھوٹا کرتا ہوں آپ اس کے سکرین چارٹ لینے تاکہ آپ اپنے اکارڈنگ اس کے لیول دیکھ لیں اس کے علاوہ یہ جو پیڈی آف ہے اس کا لنک بھی میں اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ اس کو سٹیڈی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اسی طرح جوپ ریلیٹڈ کی اپ ڈیٹس کے ساتھ اگر آپ اپ ڈیٹ دینا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ہم نہ صرف جوپ اپ ڈیٹ دیتے ہیں بلکہ پاس پیپرز بھی اس چینل پر مجود ہیں جی کے کے ٹرکس بھی مجود ہیں اگر آپ کسی پیپر کی تیاری کرنے چاہتے ہیں اس کا مٹیریل بھی اس چینل کے اوپر اویلیبل ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک لازمی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تینکیو واری مچ